آج ہم دال چنہ اور لوکی کی سالن بنانے لگے ہیں اور آئے ہمارے ساتھ رہیے گا انٹر تک ہماری ریسپی دیکھنا اور ضرور ٹرائی کرنا اسلام علیکم پیارے پیارے بیورز کیا آلہ سب خریہ سے ہوں گے ہم بھی سب خیر خریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کے قلم و فضل سے آج ہم دال چنے کی دال اور لوکی کی سبزی بنانے جا رہی ہیں یہ میں نے ایک کلو لیا ہے لوکی اور چنے کی دال آدھا کلو جو میں نے چار پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دی تھے اور ایک جائے گا پیاز بڑے سائز کا آج کل پیاز بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں لیکن یہ اس طرح کے آ رہے ہیں آدھا پیاز میں نے کٹا ہے اس میں سے اور ایک ٹماتر لیا ہے بڑے سائز کا چار پانچ مرچیں سبز جائیں گی اور اس کے اندر جائے گا سرخ مرچ اور نمک ہماری مرچوں میں کام ہے لیکن آدھا ٹیبل سپون جائے گا نمک ایک چمچ حلدی کا اور ایک چمچ ادھرک کا ہم اپنے سٹائل سے بنائیں گے ہمارے ساتھ لئیے گا پیاز جائیں گے اور ہم جلائیں گے آنچ ہم نے آنچ جلا دی ہے اور ایک کپ آئل کا جائے گا اور اوپر سے تڑکہ بھی لگائیں گے زیرے کا لسن کا میں نے آئل ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر اس کا ہم بنائیں گے مسالہ اچھے طریقے سے بھون کے اور اس کے اندر یہ سب ہی کچھ ہم کٹھائی ڈال دیں یہ حلدی ایک چمچ اور ادھرک کا پیسٹ اور یہ جائیں گی سرخ والی مرچے جس کے اندر میں نے پہلے سے سوکا دھنیا اور لسن بغیرہ سب کچھ ڈال کے ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں پھر ہم ڈالیں گے باقیاں یہ بھون لیں اچھی طرح اور ملتے ہیں داس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ آئیل اس نے چھوڑ دیا اور خشبویں بھی بہت پیاری سی آر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ لوکی وہ میں نے بڑے بڑے پیسوں میں کات لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اپنے ہساب سے اپنے سٹائل سے پکائیں گے جو ہم پکاتے ہیں گھر میں اسی طرح پکائیں گے ہم بڑے بڑے ٹی سے ڈالتے ہیں کیونکہ جب ہم پریشر بیتے ہیں تو آدھا تو اس میں گھول جاتا ہے یہ جائے گی اس میں چنوں کی دار جو میں نے گھونے کے بعد دوبارہ سے دو تین پانی میں پھر اسے دھویا چھوٹا 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 کے لئے اسی طرح اس میں چمچ چلانا ہے اور اس میں آپ ڈالیں گے پانی وہ بھی اپنے ساب سے ہر کوئی ڈالنا چاہیے جس طرح اپنے سٹائل میں پکاتے ہیں کئی لوگوں کو کا تھک تھک پکاتے ہیں اور کئی ہر ایک اپنا اپنا ساب کے کئی لوگ وہ تھک تھک کاتے ہیں ہم اپنے ساب سے پکائیں گے اور شوربے ہلکا سا اس کا شوربہ لگائیں گے اب میں اسے کور کروں گی یہ میں نے بیٹ لگا دیا ہے اوپر یہ ابھی پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آنچ ہم اس کی نتیزی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے لسن اور زیرہ اور سبز مرچوں کا تڑکا لگائیں گے اس کے اوپر اور سبز دھنیا اور سوکی موٹھی بھی ڈالیں گے اس کے اوپر جیووز ہم نے چولے کی آنچ باندھ کاف دی اور پریشر اوپر سے ہلکا لکا بھی نکل رہا ہے اتنی دیر میں ہم ادھر تڑکے کا کرتے ہیں اس میں ہم نے دس بارہ جوے لسن کے لیے اور اسے بھریق کاٹ لیا اور یہ ڈالیں گے اس میں پین میں اور آئل جائے گا آدھا کپ آئے اور اس کا ہم لگائیں گے تڑکا تیار کریں گے یہ اتنے میں ہو رہا ہے ادھر ہم اس کا ویٹ نکالتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سالن ڈال لوکی کا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے تڑکا جو ہم ادھر تیار کر دیں گے اس میں چولے بھی اور اتنی دیر ہم اس پہ میتھی ڈالیں گے اس کے اندر جو میں نے ایک چمچ بڑھا لیا ہے بھر کے اور ہلکی سی نیچے آنچ جلا دیں تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا پکتا ریسہ دیں گے اسے برون اونے میں پانچ چھے منٹ لگیں گے نوز یہ دیکھیں ہمارے لسل ماشاءاللہ کتنا برون اور پیارا سا کلرہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ اور اب جائیں گے یہ سبز مرچے یہ ہمارا تلسہ پیار ہو گیا اور اب جائے گا یہ سالن کے اندر ہوں اسے ہم اب کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کی خشبو اندر ہوں یہ دیکھیں ہماری ڈال چنا اور لوکی کا سالن تڑکے والا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلرہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر جائے گا سبز دھنیا اوپر سے اور اب اسے کروں گی میں ڈش میں ڈالوں گی ماشاءاللہ کتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اس کی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری خشبو اور سالن کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ریسپی کو لائک کرنا شیئر کرنا ساندھ آئے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ